بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت پلکا شیف ایڈ گوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن نمبردار کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے اگر کوئی بد کردار شخص نمبردار مقرر ہو جاتا ہے یا وہ مقرر ہو بھی سکتا ہے اس کا کیا کریڈ ایڈیا ہے کوئی استعداد یا افتہ شخص نمبردار مقرر ہو سکتا ہے اس تمام طرح تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے استعداد ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر لیجئے بڑھتے ہیں آج کا موضوع کی جانب اور آج کا موضوع ہے چال چلن نمبردار نمبردار کا چال چلن کریکٹر آوڑی نمبردار نمبرداری کے مقدمات کو فیصلہ کرتے ہوئے ڈسٹک کلیکٹر کی پسند کو وزن دیا جانا چاہیے ریسپوننٹ کے خلاف سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وہ سزائی آفتہ تھا ریسپوننٹ نے واضح کیا کہ اس کے خلاف جو عظمائشی حکم جاری کیا گیا تھا وہ سزا کے مترادف نہیں تھا ریسپوننٹ انیس سو پچانوے سے لے کر نمبرداری کے فرائض سرنیام دے رہا تھا مگر غبن کی بابت کوئی مقدمہ اس کے خلاف ابھی تک درج نہ ہوا تھا اگرچہ ریسپوننٹ کے خلاف مقدمہ نمبر مقدمہ زیر دفعہ چار سو چالیس چار سو اٹسٹھ اور چار سو اکتر تازیرات پاکستان کے تحت درج ہوا تھا لیکن بعد میں وہ اس مقدمے سے بری ہو گیا فارغ ہو گیا یکے بعد دیگرے دو عدادوں کے صادر شدہ حکم باق ریسپوننٹ بطور تقرری نمبردار بورڈ آف ریونیو تک بحال رکھے گئے ایگزیکٹیو ڈسٹرک آفیسر ریونیو سٹاف کو ہدایت ہوئی کہ آقامات پر عمل درامت کرائے دوہزار ناؤ ایمیل ڈی آٹھ سو چالیس پیج ریسپوننٹ پہلے ہی مندرجہ زیر دفعہ سولہ مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس انیس سو ساٹھ میں اور دفعہ سوٹالیس سے اکترون چار تازیرات پاکستان میں ملوث ہو چکا تھا جبکہ سائل کے خلاف صفحہ مثل پر بابت اس کے کردار کے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا ہائی پورڈ نے آئینی دخواست منظور فرمائی اور ریسپوننٹ کو عبت اور نمبردار مقرر کیا جانا منسوخ کر دیا امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے چینل پناہ آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت موسیقی